موسیقی بھواتین وزرات افتام لیکن پچھلی دو قسطوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح ہندوستان اور پاکستان کے درمیان انیس سو پینسٹھ میں دن بدن حالات پر شیدہ ہوتے جا رہے تھے یہ وہ موقع تھا جب پہلی ستمبر کو پاک فضائیہ ہائی الیرٹ ہونے کی وجہ سے ہندوستان کا نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئی جس میں ہندوستان ائر فورس کے جہازوں کی پاکستان کے عدد مداخلت کو چیلنج کیا گیا اور پاک فضائیہ کے ہائیسٹ الیرٹ ہونے کی وجہ سے پاک فضائیہ کے دو پائلٹس نے ہندوستان کے چار جہاز مار گرائے اور وہ بھی ہندوستانیہ پاچ کے سامنے جس پہ ان کو خراج تحسیم کسی اور نے نہیں ائر وائس مارشل نور خان کمانڈر چیف پاکستانی ائر فورس نے دیا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دو ستمبر کو کیا ہوا دو ستمبر 1965 کا دن اس لیے حیران کن تھا کہ اس دن ہندوستان کی ائر فورس کی طرف سے پاکستانی حدود کی کوئی مداخلت نہ ہوئی اس کی زیادہ تر پروازیں اپنی زمینی افعاد کی تحفظ کے لیے اپنے سردوں کے اندر ہی کی گئیں پاک فضائیہ کے چار ایف ایڈی سکس تیاروں نے صبح پانچ بچ کر تیس منٹ پر سرگوزہ سے اڑان بھری جس کی قیادت سکونڈ لیڈر ایم ایم آلم کر رہے ہیں دلوی اپتاب خوبصیٰ شاہین ہندوستان کے مین ڈیفنس پوائنٹ یعنی چھمب اور جوڑیاں پر دشمن کی زمینی افعاد کو ابتدائی مزاحمت دینے کے لیے بشوائے گئے اس فرمیشن کے فورن بعد تین اور پاک فضائیہ کے جہاز اسی علاقے میں پہنچے جن کمیشن بھی آئی تھا چائنوں کے دوسرے سیکشن کی قیادت پلائی ڈیفرنٹ یوسف خان کر رہے ہیں انہوں نے چار ہزار فٹ کی بلندی پر چکر لگایا اور دشمن کی نکل و حمر کا جائزہ دیا اکنور کی جانب میڈیم سائز ٹینکس کا بھارتی فوجی کافلہ جوڑیاں کی طرف آ رہا تھا جس پر سکونڈلر ایم ایم آلم اور فلائی لیفرنٹ یوسف خان کی فارمیشنز میں حملہ کر دیا اکہ دکہ انٹی ائرکارٹ فائر کے باوجود پاک فضائیہ کے شاہین ٹارگیٹ پر تیس منٹ تک موجود ہیں یہ چار ٹائم اور بیس گاڑیوں کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں شمالی سیکٹر کو متوقع بڑے مدانی حملے سے نپٹنے کے لیے دس سیبر تیاروں جن کا تعلق نمبر سیونٹین سکونڈلر سے تھا اور جن کی قیادت سکونڈلیٹر وقار عظیم کر رہے تھے ماریپور سے دو ستمبر کو سرگودہ پہنچا دیئے گئے اگلی صبح ان کی سسٹر یونٹ یعنی ماریپور سے ان کو جوائن کیا جن کا تعلق تھا اٹھارا سکونڈل ان حوابازوں میں سکونڈلیڈر علاؤدین احمد جنہیں ان کے دوست محبت سے بچھ کے نام سے یاد کرتے تھے اور سکونڈلیڈر ایس ایم رب بطور ونگ آپریشن آفسر سرگودہ آئے جنہوں نے ونگ کمانڈر مسعود احمد کی زیر قیادت جنگ میں حصہ لے آئے انیس سو پینسٹھ میں جنگ میں چھے فائٹر سکونڈ موجود تھے سرگودہ میں جن کے ساتھ دو چھوٹے یونٹ بھی موجود تھے تاکہ آنے والے مشکل دنوں میں مکمل صلاحیت اور یکجیتی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے یکم ستمبر کو چار جہازوں کا نقصان اٹھانے کے بعد ہندوستان ائر فوس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاک فضائیہ کے سیبر کے مقابلے میں ویمپائر اور آرگن تیاروں کو گرانڈ کر دیا جائے ملکس بات یہ ہے کہ پینتیس فیصد ہندوستانی ائر فوس کی دستیاب نہ ہونے کی معلومات پاک فضائیہ کو جنگ قتم ہونے کے بعد دستیاب ہیں پاک فضائیہ کے کمانڈرین چیف نے بزاتے خود جنگ کا حصہ لینے کے لیے اور جائزہ لینے کے لیے یہ سمجھنے میں دیر نہیں کی کہ کسی بھی وقت پاک فضائیہ کے کاندوں پر اس زمینی آپریشنز کو تو حمیابی سے ہم کنار کرانے کے لیے بھاری ذمہ داری آئیت ہو گی اسی وجہ سے انہوں نے پاک فضائیہ کے جہازوں کی فلائنگ مطاعت اندازے میں جاری رکھنے کا فیصلہ لکھے یوں پہلی اور دوسری ستمبر اختتام ہوا پاک فضائیہ نے اپنی پروازیں ملک کے دفاع کے لیے پورا دن جاری رکھی پاکستانی ائر فوس زندہ باد پاکستان پائندہ باد پاکستان 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 پاکستان